اسلام علیکم ایوریون میں ہوں سمیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم ایم پولیٹیکل سائنس وید سمیشا پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو پہلے پارٹ کے پہلے پرچے کے بارے میں بتایا تھا جو کہ ویسٹرن پولیٹیکل تھوارٹس تھا اور اب ہم سیکنڈ پرچے کے بارے میں بات کریں گے جس میں مسلم پولیٹیکل تھوارٹس آف انسٹیٹوشن سے یعنی کہ پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے مغربی دنیا کے لوگوں نے کیا کہا اور اس پرچے جات میں یہ ہوگا کہ اس وقت جو مسلمان ہیں مسلمانوں میں مفقرین گزرے ہیں انہوں نے پولیٹیکل کے پولیٹیکس اور پولیٹیکل سٹیٹس کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے کیا کہ انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے اس سارے پرچے میں پیپر میں ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بھی سیکنڈ نمبر کا کمپلسری پیپر ہے آپ کا پارٹ ون کا اور میں پولیٹیکل سائنس پنجابی انیورسٹی سے اس میں سب سے پہلے اسلامی ریاست کے بارے میں بتائے گئے اسلامی ریاست وہ جس کا کنسپٹ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور اس کے بعد اسلام میں اقتدار اعلیٰ کیا ہے اقتدار اعلیٰ آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اقتدار اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ جو کہ تمام دنیا کا مالک اور خالک ہے ٹھیک ہے اسی طرح اسلام کا تصور اقتدار اعلیٰ ہے ٹھیک ہے یہ اس نے لازمان آتا ہے کوشنز میں آپ دیکھ لیں میں نے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے پھر اسلامی قوانین کے معاقض ہیں اشتہاد ہے اسلامی معاشی عدل ہے بنیادی انسانی حقوق جو اسلام ہمیں حقوق دیتا ہے اس کے بارے میں اگر مسلموں کے بارے میں حقوق ہے زمینوں کے بارے میں حقوق ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ازادی کا کیا کنسپٹ ہے شورا کیا ہے ٹھیک ہے یہ اسلامی جو اسلام کے اندر ان چار پانچ ٹاپکس سے ریلیٹڈ انفرمیشن دی گئی ہے ضروری نہیں کہ آپ اسی ایک بک میں سے تیار کریں ٹھیک ہے آپ دیکھو شورا ہو گیا عدل ہو گیا اشتہاد ہو گیا ازادی ہو گیا یہ سارے کنسپٹ آپ کو اسلامیات کی بکس میں بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں آیات لکھ سکتے ہیں حدیث لکھ سکتے ہیں اشار لکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی واقعہ لکھ سکتے ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ریلیٹڈ یعنی کہ آپ اس طرح کی تمام انفرمیشن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب آج آجاتے ہیں ہم مفقرین کی طرف علمہ وردی کا اس میں بتایا گیا ہے پہلا جو ہے علمہ وردی اس نے وزارت کے حوالے سے دیا الفرابی نے، الغزالی نے، ابن خلدون نے اور علام اقبال نے اور انڈ میں ہمارے پاس سے ڈاکٹر علام اقبال کے ساتھ شاہ علی اللہ آ جاتا ہے اب یہ جو پانچ سے چھے مفقرین ہیں جو امپورٹنٹ مفقرین ہیں علام اقبال ہو گیا ہے، شاہ علی اللہ ہو گیا ہے، ابن خلدون ہو گیا ہے الفرابی ہو گیا ہے، ماوردی ہو گیا ہے یہ سارے جو مفقرین ہم بہت پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں ان کے بارے میں جیسے علام اقبال کے ہسٹری ہمیں پتا ہوں ان کا نظریہ خود ہی ہمیں پتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے خلافت کے حوالے سے کیا کہا اقتدار حلاوہ کے حوالے سے کیا کہا یہ سب چیزیں ہمیں پہلے سے کنسرپٹس معلوم ہیں اگر آپ کو اس بک میں مٹیریل اچھا نہیں ملتا اگر آپ سمجھتے ہو کہ بیس نمبر کا جو سوال ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ ماسٹر گائیڈ لے سکتے ہو، دانیال کی گائیڈ لے سکتے ہو اس کے علاوہ آپ مختلف اسلامیات کی بکس لے سکتے ہو جو کہ 9-10 کے حوالے سے آپ کو مل جائیں گی وہاں سے آپ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ان سے ریلیٹیڈ کلیکٹ کرو اس بک کے اوپر لکھتے جائیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں ایڈ کرنا ہے میں نے یہ چیزیں میرے مائنڈ میں آرہا ہے جیسے علم کے حوالے سے آ جاتا ہے تعلیم کے حوالے سے کوئی بھی حدیث آ جاتی ہے آیت مائنڈ میں آ جاتی ہے وہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں اس طرح آپ کے بک کے اوپر نوٹس بھی تیار ہوتے جائیں گے آؤٹلائن بھی تیار ہوتے جائیں گے اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ ایک سوال کو اٹیمٹ کس طریقے سے کرنا ہے یہ ہماری دوسری بک تھی شورٹ بک تھی آسان بک کہ یہ مسلمانوں کے حوالے سے اس لئے تمام مسلمان ہیں اس لئے سب کے لئے آسانی ہوگی اس پیپر کو اٹیمٹ کرنے میں بس آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بک سے ریلیٹیڈ پڑھیں اس سے بس ایک ٹاپک دیکھا کریں جیسے کہ آزادی یا انسانی حقوق انسانی حقوق سب کوئی پتہ ہیں زندہ رہنے کا حقوق اب انسانی حقوق ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی تنا سے ڈسکس کریں سب سے پہلے اسلام میں لے آئیں اسلام میں مساکہ مدینہ کا لے آئیں خود بہجیت الویدہ کا اس میں ٹاپک ڈال دیں اس کے علاوہ انسانی حقوق سب سے بڑا یون کا چارٹر ڈال سکتے ہیں آپ پھر پاکستان کے جو بیسکس رائٹس ہیں جو پاکستان اسلام کے حوالے سے دے رہا ہے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو دے رہا ہے زمیوں کو دے رہا ہے اور نون مسلم کے علاوہ مسلم کو دے رہا ہے پروائیڈ کر رہا ہے آئیٹیکلز ہیں جو بھی بیسکس وہ سارے آئیٹیکلز آپ اس میں ڈال سکتے ہو تو اس طرح آپ کا جو ٹوانٹی مارکس کا جو کسٹنز ہوتا ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم کیا لکھیں کیا نہ لکھیں تو آپ اس میں وہ تمام چیزیں لکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ یہ میری ویڈیو کو لائک کریں پسند کریں کمنٹس ضرور کیجئے گا اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی تصاویرز بغیرہ وہ آپ کو میری فیس بک کے پیج پر مل جائیں گی لنک میں شیئر کر رہی ہوں آپ میرے فیس بک کو گروپ کو بھی جوائن کریں پیج کو بھی لائک کریں وہاں سے یہ ویڈیوز کی تصاویرز بغیرہ وہاں پر آپ کو آویلیبل ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ